پاکستان کے سابق وزیراعظم شاید خاکان عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہیں شاید صاحب بہت شکریہ الیکشن کمیشن میں آج آپ گئے تو دوبارہ خبریں چلنا شروع ہو گئیں کہ آپ نئی سیاسی جماعت کا جلد اعلان کریں گے کیا اس کے اوپر اپ ڈیٹ ہے الیکشن کمیشن میں کیا بات ہوئی نہیں دیکھیں ایک پلیٹکل انیشیٹیو تو ایک کام تو ہو رہا ہے سیاسی جماعت میں نے پہلے بھی کہا تھا بننی سپیس بھی ہے بننی بھی چاہیے اس پر ہم کام کر رہے ہیں تو میں آج الیکشن کمیشن گیا تھا ان سے تبادلہ خیال کر رہے ہیں کہ پروسیجرل ایشیوز کیا ہیں کیسے ان کو حل کیا جا سکتا ہے ان کی کیا سوچ ہے تو یہ ایک انٹریکشن تھا کیا طریقہ کا ایک اوپر بات ہوگی تو کب تک اس کو لانچ کریں گے جی یہ مارا خیال ہے کہ اگلے اگلے چھے آٹھ ہفتے میں انشاءاللہ چھے سے آٹھ ہفتے میں نہیں سیاسی جماعت کا اعلان کریں گے اور اس میں شاید کا کان عباسی کے علاوہ کون کون سے ہمیں کوئی نہیں میری جماعت نہیں بہت سے لوگ ہیں اس کے اندر کون کون سے وہ تو آپ کے سلام سامنے آ جائیں گے بہرحال جو کور چار سے نام تو بولیں نا جو کور ہشے ہیں وہ بسوہ خوکر صاحب ہیں مستحس میل صاحب ہیں رشکری ریسانی صاحب سے بات ہوئی ہے خواجہ ہوتی صاحب ہیں اس کے دوست ہیں جو کریڈبل انٹیگریٹی والے لوگ ہیں تو اس کا مطلب ہے مئی کے آخر تک ہم توقع رکھیں کہ آپ کی جماعت میدان میں ہوگی جی انشاءاللہ اور نام کے کوئی پارٹی کے نام کے اوپر بھی کوئی سوری کا نام پہ کچھ نام تجویز ہم نے کیے گئے ہیں ان پہ کام کر رہے ہیں آپ بھی کوئی بہتر نام تجویز ایک سو ستر جماعتیں اکثر نام لیے جا چکے ہیں صرف پاکستان مسلم لیگ جو ہے میرے خیال ہے کوئی گیارہ کے قریب ہیں تو آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ کوئی مسلم لیگ کا ایک نیا چپٹر جیسے دعاصیف نے نون لگایا ہوئے آپ بھی کچھ ایسا سوچیں نہیں یہ کنسیڈر ہوا تھا لیکن ہم نے کہا نہیں تھوڑا تھوڑی اس میں جدت ہونی چاہیے یا جرال مشرف صاحب نے ایک وہ آل پاکستان مسلم لیگ بنایی تھی اس طرح کبھی آئیڈیا نہیں یہ عوامی مسلم لیگ بھی ہے عوامی مسلم لیگ تو شیخ صاحب کے پاس جی جی کافی ہے ابھی تکیون صاحب کے علی بھی موجود ہے وہ بھی موجود ہے موجود ہے یا پاک سرزمین پارٹی ایک کراچی میں بنی تھی ویسا کچھ نام لے سکتا ہے نہیں ایسی بہت میں کہا ایک سو ستت جماعتیں موجود ہیں آپ کا نام کیا وہ نہیں ابھی آپ بتائیں گے وہاں تے نا میں تو بتائیں گے تو میں تو ٹی وی پر چلاوں میں تو جنلی سکتا میرا کام تو خبر ریپورٹ کرنا ہے نہیں نہیں آپ کا میرے سے آپ نے مشورہ کیا تو خبر چل جائے گی ٹی وی پر تو سر موجودہ نظام کے اوپر آپ کی کیا رہا ہے یہ نظام کب تک چلے گا ایسے نہیں موجودہ نظام ایک دن بھی نہ چلا ہے نہ چلا ہے نہ چلا سکتا ہے نہ چلا ہے نہ چلا سکتا ہے بلکل یہ وقت آیا کریں گے ملک کا کیونکہ صلاحیت کی کئی ایشو بھی ہے یہ وہی آپ کے خیال میں شہباز شریف جو ہے is not a capable person آپ بتا دیں میری تون کے متعلق رائے یہ یا آپ کبھی بول ہیں مجھے تاب کی رائے کہ پتا ہے میں ایسے آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ اپنی رائے بتا دیں آج نہیں میں اپنی رائے نہیں میرے وہ دوست بھی ہیں میرے ساتھی بھی رائے ہیں میں ان کی عزت کرتا ہوں وہ جو پرفارمنس ہے وہ آپ کے سامنے ہے سولہ مہینے کی پرفارمنس آپ کے سامنے ہے میں تو اسی بنیاد پر اپنی رائے کے اظہار کر سکتا ہوں وہ پرفارمنس وہ نہیں تھی جو ہونی چاہیے ملک سے مفاد اس کا سرب نہیں ہوا تو اگر وہی پرفارمنس لے کر آپ چلیں گے وہی سوچ رکھیں گے وہی آپ کی کابینہ ہوگی وہی معاملات ہوں گے تو پھر معاملہ نہیں چلے گا اس لیے آج دو مہینے سے زیادہ ہوگی ہے کیا آپ کا حکومت نظر آتی چلتی ہوگی آج پورے دو مہینے ہوگئے ہیں الیکشن کو سر ایک منورٹی گورنمنٹ سے آپ کسی جادو کی توقع کیوں رکھتے ہیں پہلے تو یہ وہ حکومت ہے جس کو حکومت میں ہونا نہیں چاہیے تھا یہ پارٹی اکثریت میں نہیں تھی تو آپ اس سے توقع رکھیں گے ڈلیور کر دے گی پاکستان کے مسائل کا حل کرے گی تو خام کر دی ہوگی سب سے بڑا فیکٹر وہ بھی ہے کہ آپ کا منڈیٹ جو ہے اس پر شاکر شبیق اظہار کر دیا گیا ہے اکثریتی جماعت تو نہیں ہے کم سو نشستیں ہی ہوتی تو کہتے ہیں ہماری سو نشستیں جیتے ہیں وہ ایڈمیسٹریٹیو ایشوز ہیں وہ مارکٹ کے ایشوز ہیں وہ آپ نے فیصلے کرنے ہیں یہ ٹیکنیکل ایشوز ہیں آپ ان کو اگر سمجھیں گے نہیں محنت نہیں کریں گے فیصلے نہیں کر پائیں گے تو کیسے ہوگا ابھی تو سب سے بڑا پہاڑ جتنا بڑا ایشو یہ ہے کہ آپ کی جو بیلنس آف پیمنٹ کی ریکوائرمنٹ آپ کو آئیم ایف سے ڈیل کرنی ہے ابھی آپ سعودی عرب گئے ہوئے ہیں انویسٹمنٹس جو ہوتی ہیں وہ ایک سپیسپک پرپنس کیلئے ہوتی ہیں آپ کی مجھ میں پیسہ نہیں آتا کہ آپ کی جیب میں ڈال دیتے ہیں جی آپ خرج کرنا شروع کر دیں وہ اس پروجیٹ کی ڈیمانڈز جب آتی ہیں اس کے حساب سے وہ پیسہ ریلیز ہوتا ہے آپ کی خیال میں موجودہ حکومت کامیاب ہو جائے گی پچیس ستیس ایس 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 ڈالر سالانہ ریکوائرمنٹ ہے فور نیکس سریئرز جی میں کہہ رہا بہت مشکل ہے اس لیے ناممکن سمجھ لیں دیکھنا وہ صلاحیہ نظر نہیں آتی نا ناممکن آپ کہیں گے تو پھر تو چانسز کم ہو جاتے ہیں میں آپ کی سامنے رکھ دیتا ہوں پاکستان کو بھی تو آگے چلانے اگر منڈیٹ بھی تھی تو پھر اس کے لیے آپ کو اپنے معاملات کو بدلنا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا آپ کو منڈیٹ کا اطرام کریں اگر چلے آپ نے جو بھی ہو گیا ہو گیا اب سب کو اکٹھا بیٹھا پڑے گا یہ تفریق جو ہے یہ انتشار جو سیاسی انتشار ہے یہ نہیں چلے گا پھر آپ انویسمنٹ کی بات کرتے ہیں جس ملک میں جج انصاف مانگ رہے ہوں جس ملک کے ہائی کورٹ کا جج اوپن ڈی ایک نہیں چھے یہ لکھ کر کہیں کہ میں مجھے اپنے فرض منصب کی اتائیگی سے روکا جا رہا ہے اور اس کے بعد انتھریکس والے خاتہ آج ہیں جی انتھریکس وہ تو پتہ نہیں انتھریکس ہے وہ تو تماشا ہے جو باہر سے انویسٹر ہے وہ کہتے ہیں جس ملک میں ہائی کورٹ کا جج انصاف مانگ رہا ہے ہدایت مانگ رہا ہے کہ میں انصاف کروں یا نہ کروں تو میرا وہاں کیا بنے گا یہ سب چیزیں جڑی ہوتی ہیں آپس میں انویسمنٹ جس ملک میں انصاف کا نظام نہ ہو جہاں پر ادالتے کام نہ کر سکیں وہاں انویسمنٹ نہیں آتی کیا عمران سے اسٹیبلشمنٹ کی باتچیت ہونی چاہیے وہ اسٹیبلشن جانے اور وہ جانے باتچیت سب سے ہونی چاہیے ایک عمران خان پی ٹی آئی ایک حقیقت ہے انہوں نے سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کی ہیں سیلیکشن کے اندر باوجود اس کے جو سب کچھ ہوا اب عمران خان صاحب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو سیاسی دھارے کے اندر لائیں یہ جو گالی گلوش کی سیاست انہوں نے اپنے حکومت کے اندر بھی رکھی اس کے بعد سولہ مہینے جب وہ اعتماد سے اٹھائی گئے پھر بھی وہی سیاست رکھی ایک کنفرنٹیشن کی سیاست ایک تباہی کی سیاست اگر وہ اس وقت اسیمبلی میں آکر اپوزیشن میں بیٹھتے جو کہ ان کا حق بھی تھا اور ذمہ داری بھی تھی تو آج ملکی حالات فرق ہوتے ان کی حالات بھی فرق ہوتے آج بھی آ کر اپوزیشن کریں ملک کے اندر کیا ان کو چھوڑا جا سکتا ہے کیونکہ ان کے اوپر بعض کیسز ہیں جس کا ججو نے بھی حوالہ دیا ہے یہ سائفر والا ہے یہ توشہ خانہ والا یہ فضول سے کیسز ہیں یہ سٹے نہیں کر سکتے سینئر کورٹس میں آئی کورٹس میں یا سپریم کورٹ میں اڑ جائیں گے بات یہ ہے کہ چھوڑا جانا چاہیے امران ہو یا نہیں چھوڑا جانا دیکھیں میں نے تندر نہیں کیا کہ میں چھوڑوں گا بات یہ ہے کہ آپ کی آپ کی جوڑیشن نے فیصلہ کیا ہے نا میں وہی اسی بات پہ آ رہا ہوں جب آپ انصاف کے نظام میں کہ وزرعظم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مجھے تو چھوڑے میری کیا حقیقت ہے وہ کہتا ہے وزرعظم کے ساتھ یہ حرکتیں ہو رہی ہیں تو پھر وہ معاملہ چلتا نہیں ہے آپ نے آپ دیکھ لیں جب تاریخ ہے ہماری کہ جس سیاسی لیڈر پر کیس بنا ہے کیا وہ آخر کار ایکوٹل میں نہیں بدلا یہ کیس جس طریقے سے سزا دیتے ہیں وہ ججرشن نے بھی ججرشن سزا دیتی وہ بھی پتا ہے ابھی بھی وہ جو ججرشن نے سزا دیا توشہ کھانے والے نے میاں صاحب کو جو ایک سزا دی گئی ہے اسی ججرشن نے انان خان صاحب کو بھی سزا دی ہے آپ کو بھی اس نے بلایا تھا نہیں میرے تو وہ ہمارے ججرشن نہیں ہے وہ زردانی صاحب کے ججرشن بھی نہیں ہے یوسیٰز اگلانی صاحب کے ججرشن راجہ صاحب کے بھی سارے دوسرا عظم ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں ججرشن بشیر صاحب کمال کی ہے ان کو تو ہائی ایسٹ ایوارڈ ملنا چاہیے ان کے سامنے کوئی پانچ مزیریات بیسے میں اگر دارہ در بیٹھا ہوں وہ ان کو قانون آتا ہے کابل جانجے باقی فیصلے وہ جب بھی کریں اگر کابل جانجے ہیں تو پھر تو سزا صحیح دی ہوگی ریٹائر ہوگے پھر تو سزائیں صحیح دی ہوں گے نہیں وہ کابلیت امجھے کا پھر ہے وہ کورٹ کو میننج جس طرح کرتے ہیں آپ ایک بڑی آپ پتے کی بات کیا کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کا مسئلہ حل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف چیف جسٹس نواز شریف زرداری اور عمران خان ایک میز پہ بیٹھیں اور فیصلے کر کے نکلیں حل ابھی بھی وہی ہے کہ یہ پانچ لوگ بیٹھیں اور فیصلہ کر کے نکلیں ان کو بٹھائے گا کون سر بٹھائے گا کون ان کے اپنی ضمیر بٹھائے گا ان کے اپنی سوچ بٹھائے گی حبل وطنی کے دعوے ہم سب کے ہیں میڈل ہم نے تین سو پیسٹھ بانٹے ہیں اس دفعہ ڈیلی ایک میڈل بانٹا ہے ملک میں حالانکہ مجھ سے آپ پوچھیں بہستان میں کوئی شخص میڈل کا اہل نہیں ہے حقدار نہیں ہے جہاں پر ہمارا ملک پہنچ گیا ہے یہاں تو میڈل واپس دے دیں چاہیے سب سے ہم میڈل بانٹ رہے ہیں تجویز پیش کریں نہیں میں تجویز دیکھیں آپ نے دے دیئے ہیں آپ کو مبارک ہو جب آپ اس طرح میڈل بانٹیں ان کی حیثیت کوئی نہیں رہتی میں اس کے بعد آپ کو سنا دوں گا زیادلوک صاحب کے زمانے میں یہ بہت سے لوگوں نے اس پر سوال کیا جو اس دفعہ آپ لوگوں نے میڈل بانٹے ہیں تو اس کے اوپر سوال بہت سے لوگوں نے کیا اب ان لوگوں کو مبارک ہو جن کو ملے ہیں نہیں میں آپ کو بتاؤں گا زیادلوک صاحب میں ایک سائنٹسٹوں کو ایک اوارڈ دیا گیا تھا انہوں نے لینے سے انکار کر دیا تھا اس کی وجہوات میں آپ کو پروگرام کے بات بتا دوں گا وے فوروڈ بتائیں یہ لوگ بیٹھیں گے کیسے پاکستان کے مسئلوں کا حال ایک ہی ہے کہ آپ اس میں بات کریں تاکہ راستہ ملے آگے بڑھ دیں گا سر پہلے یہ سمجھیں کہ سیاسی انتشار ہوگا تو معاشی استحقام نہیں آئے گا معاشی استحقام نہیں ہوگا ملک نہیں چلے گا حکومتیں نہیں چلیں گی عوام کے مسائل حل نہیں ہوگی آپ کو پورے نظام کو بدلنا ہے آپ کا نظام یہ مفلوج نہیں یہ ختم ہو گیا ہے یہ کچھ ریلیور نہیں کر سکتا جو حکومت کا نظام ہے جو آج سوچ ہے یہ ریلیور نہیں کر سکتی آپ کا جوڈیشل انڈپینڈنس آپ کو چاہیے جوڈیشری کا ریفارم چاہیے پارلیمان کو دیکھ لیں آج تیسرا سال ہے پارلیمان مفلوج ہے سوائے گالی گلوچ کے وہاں پارلیمان میں کچھ نہیں ہوتا اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پچھلے جو اسمبلی تھی اس کے آخری دو دن میں پیسٹ یونیورسٹییں پاکستانے بان گئی جس کو آپ نے کہا تھا کہ پیسے لے کے یونیورسٹی پیسے لے کے بھی لکھائیں گے کتنے کتنے پیسے لے کے ہم نے تو بڑی بڑی زکم سنی ہے دو دو پانچ پانچ دس دس کروڑ تک بات سنی ہے یونیورسٹی کا بل پاس کرانے کے لیے دو سے دس کروڑ جی اس یونیورسٹی میں اپرائیں گے وہ کہ کیا کریں گے جو ایچ ای سی کا کرٹیری ہے آپ کو کم از کم چار چھے عرب کی زمین چاہیے چار چھے عرب کی بلڈنگ چاہیے پھر جاگ بھی آپ یونیورسٹی بنائیں گے یونیورسٹی ہم بلڈنگے ہیں اور زمین کا نام نہیں ہوتا سر لاس تھرٹی سیکنڈز ہے نظام کتنی دیر آگے چلے گا وہ آپ خود ہی کیا کریں گے مجھے ضرورت نہیں ہے سیاسی جماعت بنا کے آپ یہی کام کرنا ہے نظام چلنا اگر آپ وقت کو کہتے ہیں تو وقت پانچ سال بھی گزر سکتے ہیں چیکنن نظام چلنا اگر آپ ملک کی بیتری کو کہتے ہیں فنکشنل سٹیٹ فنکشنل سٹیٹ جو ملک کے مسائل حل کر رہی ہو تو وہ صفر ہے وہ ہر دن بھاری ہے ملک کے اوپر شایف کاکان عباسی صاحب پاکستان کے سابق وزیراعظم بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے آج کے لئے اتنا اجازت دیجئے اللہ حافظ